اسلام علیکم تو میرے بہت سارے سٹوڈنٹس اور جاننے والے ان سے مجھے آئیڈیا ہوا ان کی باتوں سے کہ وہ یوکے کے اندر آ کے آتے ساتھ اپنے سٹوڈنٹ ویزا کو ورک ویزا میں کنورٹ کرنے کے لیے کیر ہوم ویزا لینے کا سوچ رہے ہیں اور ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ میں یوکے پہنچوں گا اور میں اپنے ویزے کو کیر ہوم میں اور مجھے فیس بھی نہیں دینی پڑے گی اور میرا سٹیٹس بھی چینج ہو جائے گا میں کیر ہوم والے یعنی ورک ویزے پہ چلا جاؤں گا تو میں پانچ سال پورے کر کے ورک ویزے پہ پی آر بھی لے لوں گا اور اس ساری باتوں میں آپ کتنا عمل کر سکتے ہیں اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ کا فائدہ کیا ہوگا نقصانات کیا ہوں گے یہ میری سجیشنز کیا ہے کہ آپ بجائے سٹوڈنٹ ویزے کے آپ اتنا پیسے لگا کہ سٹوڈنٹ ویزے کے اوپر برطانیہ آئیں تقریبا پندرہ سے بیس لاکھ رپیہ پاکستانی اگر بات کریں انڈین بھی اس کا ہاف کر لیں اتنے پیسے لگا کہ اگر آپ برطانیہ آئیں اور آتے ساتھ آپ دوبارہ سے پیسے دیں کہ اپنے ویزے کو دوسرے ویزے میں کنورٹ کریں تو اس کا فائدہ کیا پھر ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے آج کل میں آپ کو ہونیسلی بتاؤں تو یہاں پہ بہت سارے سکیم بھی ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے کیر ہوم کی ویزے کیونکہ سارے سٹورنٹ جن کے جن کے ڈگری نہیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں جن کے بائن میں یہ تھا کہ ہم نے پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے یو کچھ بھی ریسرچ بغیرہ پاکستان یا انڈیا سے نہیں کر کے آئے تھے کہ میں نے پڑھنا کتنا ہے اور فیز کیسے دینی ہے تو وہ سارے چیزیں وہ سارے لوگ جو ہے وہ اپنے ویزے کو کیونکہ ورک ویزے میں یا کیر ہوم والے ویزے میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ سکیمز کس طرح ہو رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے جو فی میلز ہیں ان کو کیسے مشکلات پیش آ رہی ہیں یا میلز بھی جو ہیں وہاں پہ کام کس قسم کا کرنا پڑھ رہے ہیں اور سکیمز کس طرح ہو رہے ہیں لوگ پیسے لے لیتے ہیں اور لے کے بھاگ جاتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا شروع سے لے کے آخر تک تو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اپنی ڈیٹیل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی آپ کو جو ہے وہ کہانی سناتا ہوں کل یا پرسو کی بات ہے میں کیونکہ میں نے جوب پہ جانا تھا اور گھر میں کچھ بنا ہوا نہیں تھا میں نے سوچا کہ میں باہر سے جو ہے وہ لے کے چلا جاتا ہوں تو کیونکہ اب یہاں پہ بہت سارے ریسٹورنٹس والے جو ہے وہ پیمنٹ یوزیلی کیش کے اندر لیتے ہیں تو میرے پاس کیش نہیں تھا اس ٹائم پہ میرے پاس جو ہے وہ کارڈ تھا تو میں نے اس کو بولا کہ میرے پاس کیش نہیں ہے تو کارڈ سے پیمنٹ کر لو یا میں آپ کو ٹرانسفر کر دیتا ہوں تو وہ جو بھڑی ہیں وہ لگتار انہوں نے کہا نہیں بھئی نہیں جو مرضی کیونکہ یوزیلی ان کو جب یہ کارڈ سے پیمنٹ لیتے ہیں تو گورمنٹ کو پتہ چلتا ہے ان کو ٹیکس پی کرنا پڑتا ہے تو وہ کارڈ نہیں بس میں کیش ہی لوں گا تو میرے پاس کیش نہیں تھے اوپر سے میں لیٹ بھی ہو رہا تھا تو وہاں پہ قدرتی دور پہ دو انڈین سٹوڈنٹس جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے نا آپ کو تو میں نے بتایا کہ یار اس طرح میرے پاس کیش نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم سے لے لو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ بھائی جو ہے وہ مجھے اس لیے پی کر رہے ہیں کہ میں ان کو کارڈ میں ٹرانسفر کر دوں میں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے فائیف پاؤنڈ مجھے دیا میں نے کہا آپ اپنے اکاؤنڈ مجھے دیں تو میں آپ کو اکاؤنڈ میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں انہوں نے بولا نہیں نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے میں نے کہا کیوں بھائی انہوں نے کہا بھائی میرا تو کھاتا اس ملک سے ختم ہو گیا کیونکہ میں فیس بھی نہیں دے سکا تھا اور وہ حالات میرے بڑے برے تھے تو مجھے انہوں نے کیونکہ میں اسی اڈرس پر رہ رہا تھا تو اب میں کیونکہ illegal ہو گیا ہوں تو مجھے یہ کر رہے ہیں deport تو میں نے ان کو صرف اتنا سا time لیا کہ میں اپنا luggage بغیرہ لیا ہوں تو پھر میں جو ہے وہ واپس سلا جاؤں گا تو بھائی اگر یہ ویڈیو کبھی دیکھیں تو ان کا بہت شکریہ اور اچھے کرموں کا آپ کو جو ہے وہ کبھی نہ کبھی آپ کے ریٹان میں آتے ہیں اور میں نے شاید جو ہے سلنٹس کے help بغیرہ کرتا ہوں تو اس time پہ جو ہے وہ مجھے بڑی help کی ضرورت تھی تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ باز اکات ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ صحیح پڑیں گے نہیں فیس نہیں دیں گے یا اس طرح نہیں فیل ہو جائیں گے تو آپ کے illegal ہونے کے chances بہت زیادہ ہیں اب ہم آ جاتے ہیں care home کے ویزے کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں 2008-10 کے time پہ 2008-10 کے time پہ اسی طرح برطانوی حکومت نے ویزز اوپن کیے تھے اور پی ایس ڈبلی اوپن کیا تھا اسی طرح جیسے آج کل یا پچھلے دو سالوں میں انہوں نے ویزے جو ہے وہ نیاز کی طرح بانٹے ہیں اسی طرح اس time پہ بھی انہوں نے ویزے بانٹے تھے ویزے بانٹے کے بعد پھر یہ ہوا کیونکہ students بہت زیادہ آگے تھے تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ students کو ہم جو ہے نا وہ اب جو فیز نہیں دے سکتے یا پڑتے نہیں ہم ان کو کسی طرح جو ہے وہ یہاں سے نکالیں تو اس وجہ سے نا انہوں نے اس time پہ بھی کیئر ہوم کے بہت سارے ویزے نکل آئے تھے کیئر ہوم کے ویزے نکلنے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر سکیم بھی بہت آنا شروع ہو گئے تھے بہت ساری companies نے ویسے ہی جو ہے وہ کیئر ہوم کے ویزے دینا شروع کر دیا تھے جہالکہ وہ register نہیں تھی students کو یا نئے آنے والے لوگ کو پتہ نہیں ہوتا تھا تو وہ پیسے لے کے لوگ باغ جاتے تھے اور کیئر ہوم کا ویزے بھی ان کو نہیں ملتا تھا تو یہ پھر ایک time آیا کہ جو برطانوی حکومت نے کچھ categories describe کر دیں گے پی آر کے لیے اگر اس category کا ویزے ہے تو یہ eligible ہی نہیں ہے تو اس طرح کی نا یہ ہیلے جو ہے وہ بہانے کر کے آپ کو جو ہے وہ تنگ کرنے کی کوشش اکثر کرتے رہتے ہیں تو ابھی recently میں آپ کو بتاؤں تو بہت سارے students کے ساتھ جو students یہاں پہ جن کا مقصد جو ہے وہ پڑھنا نہیں تھا وہ بس آئے تھے اور اپنا ویزا ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم convert کریں جو ہے وہ کیئر ہوم کے ویزے میں اس ویزے کے اندر ہم جو ہے وہ basically ویزا جب ہمارا convert ہو جائے گا تو ہم پھر ظاہر ہے work ہمیں allow ہوگا میں fees بھی نہیں دینی پڑے گی تو ان کے ساتھ ابھی کافی سارے scams ہو رہے ہیں لوگ جو ہے وہ جیسے کوئی بھی کوئی بھی مدہ کہنے لگ جائے جی میں کیئر ہوم کا آپ کو ویزا دوں گا مجھے دس ہزار یا پندرہ ہزار پاؤنڈ دیں تو جو بچارہ فسا ہوا ہوتا ہے جس کا بچارہ کے پاس ٹائم ہی کم رہ گیا ہے اوپر سے اس کی degree بھی نہیں کی fees بھی نہیں پے کر سکا تو وہ تو ظاہر ہے automatically اس کو دے گا تو پھر اس فسے وے ٹائم کے اندر جو ہے نا وہ لوگ آپ سے بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں آج کل آج کل جو ہے نا میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے mind میں یہ ہے کہ میں نے جوہاں جانا ہے پڑھنا نہیں ہے care home کا ہی ویزا لینا ہے تو میں آپ کو یہ suggest کروں گا آپ بجائے student ویزے کے آپ visit ویزے پہ آئیں آپ کے پیسے بھی تھوڑے لگیں اور آپ اچھا care home کی ویزے کے لیے کوئی eligibility ایسی نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ کی education ہننے چاہیے ہیں آپ کا background جو ہے وہ health سے related ہونا چاہیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کی صرف eligibility یہ ہے کہ بندہ UK کے اندر ہونا چاہیے اگر اس کے پاس international driving lessons ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو driving تھوڑی بہت اس کو آنی چاہیے اس کے علاوہ بہت ساری companies ہیں جن کے کوئی eligibility criteria نہیں ہے بس وہ یہ ہے کہ وہ پیسے مانگتے ہیں تو اگر آپ کے mind میں یہ ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں جاتے ساتھ میں اپنے ویزے کو work ویزے میں یا care home والے ویزے میں convert کرتا ہوں تو میری suggestion یہ ہے کہ آپ student ویزے کی بجائے visit ویزے پہ آئیں visit ویزے پہ آنے کے بعد آپ کوئی care home والا بندہ دیکھیں یہاں پہ جو کہ trustable ہو اچھا visit ویزے کے اندر تھوڑا سا issue یہ ہوتا ہے کہ آپ کو legally come allow نہیں ہوتا تو آپ کسی care home یعنی ایسی company دیکھیں جو آپ کو cash پہ کام کرائیں آپ وہاں پہ ہفتہ دو ہفتے مہینہ کام کر کے دیکھیں تاکہ آپ کو realize ہو کہ کیا پانچ سال میں یہ کام کر بھی سکتا ہوں یعنی یہ نہ ہو میں پیسے بھی دے دوں اور پھس بھی جاؤں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مجھے میرے لیے مسئلے جو ہے وہ پیش آتے رہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے کچھ time پیسے دینے سے پہلے آپ وہ کام کر کے دیکھیں تاکہ آپ کو realize ہو جائے کہ کیا میں یہ کام کر بھی سکتا ہوں یعنی ایون میں personally بتاؤں تو میرے جاننے والے چار پانچ دوست جو بڑے motivated ہو گئے انہوں نے کہا جی کیر ہوم والا ویزا لیں گے چھوڑو پنا کیا فیز دینی ہے اور ادھر جو ہے وہ ایم اے times آیا ورگ ویزے میں convert ہو جائیں گے سٹوڈنٹ سے روڈ بھی شارٹ ملے گا تو فائدہ ہی فائدہ تو اس طرح کر رہے میں وہ دوست میرے دو چار دن گئے کیر ہوم والا کام کر رہے ہیں لیکن وہ پھر دو چار دن ہی گئے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی اس سے تو اس اتنی زلالت سے بہتر ہے کہ بندہ اپنا جو ہے نا وہ اپنے ملک میں آ دی روٹی کھا لے لیکن اس زلالت سے بہتر ہے تو اس لیے میری suggestion یہ ہے کہ اگر آپ کے mind میں یہ ہے کہ میں نے کیر ہوم والا ویزا لینا ہی لینا ہے جو مرضی ہو جائیں تو آپ ویزٹ ویزے پہ آئیں یہاں پہ آکے کیونکہ eligibility کیر ہوم کی صرف یہ ہے کہ آپ یوکے کے اندر برطانیہ کے اندر موجود ہوں تو آپ وہاں پہ اگر موجود ہیں برطانیہ کے اندر تو آپ اپنے ویزے کو convert کرا لیں آپ آئیں کچھ دن کام کریں آپ کو realize ہو جائے گا اچھا میں تھوڑا سا آپ کو رفلی بتا دیتا ہوں کہ کام ہوتا کس قسم کے جو مجھے اپنے دوستوں سے اور جو لوگ میں نے دیکھے ان کے صرف idea ہوا وہ یہ ہے کہ کیر ہوم کے اندر کچھ مریض ہوتے ہیں یا کچھ بزرگ ہوتے ہیں جن کا mental health جو ہے وہ بہت ہی خراب ہوتی ہے وہ ان موڈی سے بندے ہوتے ہیں وہ بیچ میں ہی واشنوم بھی کرتے ہیں toilet وغیرہ ان کا بیچ میں ہی ہوتا ہے تو وہ آپ نے سارا صاف کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ اگر آپ male ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے male کوئی سنبھالنا ہے آپ نے female کو بھی سنبھالنا ہوگا اگر آپ female ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے female کوئی سنبھالنا ہے آپ کو male کو بھی سنبھالنا پڑے گا تو اگر تو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ اتنے motivated ہیں اور آپ بس کہتے ہیں کہ بس جو ہے وہ میں نے تو پھر تو آپ لے لیں پھر بھی آپ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نا جب بھی ورک ویزا لینے لگی یہ والا اس سے پہلے تھوڑی سی research کریں research کچھ اس طرح کہ آپ اس کے اندر پہلے کام کر کے دیکھیں اس company کے اندر جب company کے اندر کام کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا یہ company real ہے یا fake ہے اگر آپ نے ویزا لینا ہی لینا ہے تو پھر آپ کو جب پتا چلے گا تو آپ کے پاس سکیم نہیں ہوگا پھر ایک اور چیز جو دس ہزار یا پندرہ ہزار پاؤنڈ بہت ساری companies لے رہی ہیں care home کے ویزے کی تو اگر آپ کسی care home کے اندر کام کرتے ہیں اور آپ اچھا کام کرتے ہیں اور آپ experience بھی gain کر لیتے ہیں میں آپ کو granted کہتا ہوں اگر آپ پانچھے منہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں تو وہ care home والا ویزا آپ کو free of cost ویسے ہی مل جائے گا کیونکہ ان کو بھی بندے چاہیے ہیں کیونکہ زیادہ تر care home کے اندر وہی بندہ کام کر رہا ہوتا ہے جو بیچارہ بالکل انپڑ ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی option نہیں ہوتی کہ وہ اس کی آخری زندگی وہ کہتا ہے کہ میں بس کسی طرح یہاں پہ رہ لوں especially Nigerians جو ہبشی ہیں زیادہ تر وہ لوگ care home کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں پاکستانیوں کو تھوڑا تھوڑا motivation ہوتی ضرور ہے کہ میں بھی کام شروع کرتا ہوں لیکن پھر تھوڑے عرصے بعد ان کی motivation جو ہے وہ down ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے میرا یہ suggestion ہے سب سے پہلی suggestion کہ آپ آئیں visit visa کے اوپر آ کے کچھ دن cash کے اوپر کیونکہ visit visa کے اوپر کام آپ کو الاؤ نہیں ہوتا cash کے اوپر کچھ time ہفتہ پندرہ دن دس دن کتنے بھی دن آپ کام کریں care home کے اندر آپ realize کریں کہ کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں اگر آپ کو وہ کام اچھا لگے تو آپ بجائے اس کے کہ آپ آ جائیں آپ student visa بھی اپنا خراب کر لیں آپ نے جو fees دینی تھی یا پڑھنا تھا وہ والی fees آپ جو ہے وہ basically ان کو care home والوں کو دے دیں تو پھر آپ جو ہے اس کے بعد آپ کے پاس option بھی کوئی نہ بچے کیونکہ اگر آپ وہاں پہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ company آپ کی sponsorship cancel کر دیتی ہے جب وہ cancel کر دے گی تو آپ کا visa cancel ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ پھر کوئی کام نہیں کہا سکتے آپ کو پھر یہ آپ illegal ہو جائیں گے یا آپ کو report کیا جائے گا تو میری students کو suggestion یہ ہے کہ بھائیو کچھ اکل کو ہاتھ مارو کیوں آپ student visa سے اتنی job opportunities ہیں یہاں پہ اگر آپ اپنی field کے اندر بہت اچھا پڑھتے ہیں بہت اچھا آپ skill سیکھتے ہیں آپ up to date رہتے ہیں اور پڑھنے کے بعد آپ اپنی field کی job کے اندر تو ہو سکتا ہے possibility ہے کہ آپ کو field کے اندر ہی job مل جائے تو یہ چیزیں جو students سوچ رہے ہیں پہلے سے ہی کہ ہم کے روم اور یہ تو میری یہ suggestion ہے کہ آپ بھائیو یہ نہ سوچیں آپ یہ سوچیں کہ میں نے پڑھنا ہے میں نے پڑھ کے skill سیکھنی ہے skill سیکھنے کے بعد میں نے field کی job ڈونڈنی ہے اور میں نے ایک جو ہے وہ ایک اچھا ویزا ایک ایک sensible بندہ بان کے جو ہے وہ برطانیہ کے اندر رہنا ہے نہ کہیے کہ میں ایک مزدور بن جاؤں کیونکہ آپ یہاں پہ اگر مزدور بنیں گے تو پھر آپ ساری جنگی مزدور ہی رہیں گے آپ پھر ساری جنگی care home تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اچھا پڑھیں اپنی field کے اندر رہیں اپنی field کے اندر skill حاصل کریں چھوٹے چھوٹے certificates کریں certificates کرنے کے بعد آپ اپنی field کے اندر بہت ساری جابز ہیں یہاں پہ میں آپ کو مانداری سے بتاؤں تو اگر کوئی بندہ ڈھونڈنے والا ہو تو اس کو بڑی آسانی سے یہاں پہ جابز مل جاتی ہیں تو اس طرح آپ آسانی سے جاب find out کر سکتے ہیں اس کے برعکس آپ پھر بھی اگر care home میں آنا چاہ رہے ہیں تو بھائیو company لینے سے پہلے مجھ سے instagram پہ اوپر ایک دفعہ لازمی پوچھتے نہ کہ ہو سکتا میرے knowledge میں کوئی company ہو تو میں آپ کو جو ہے وہ suggest کر دوں یا کسی company سے لینے سے پہلے اس کی تحقیق لازمی کرنا تحقیق آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ جو UK کی sponsor list companies ہیں اس list کے اندر اپنی company کا نام لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ جو company نہیں ہے یہ بسیقل sponsorship دے بھی سکتی ہے یا نہیں ایک دوسرا یہ جو بھی بندہ آپ کو offer کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی information لینا بہت ضروری ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید اسی قسم کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو آپ مجھے انسٹا گرام کے ورد آسکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ